اسلم لیگ نون کے رہنمو اور السابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے لاہور میں واقعے گھر کو پنہ گامے تبدیل کرنے پر حکمیں امتناہ جاری ہیں لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے دس روز میں جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن نے اسحاق دار کے اہلیہ تبصم دار کے درخواست پر سمات کی درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ حکومت پنجاب نے گھر کو غیر قانونی طور پر پنہ گامے تبدیل کیا جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہائشگاہ کی نیلامی پر حکمیں امتناہ جاری کر رکھا ہے درخواست گزار کے مطابق پنجاب کا یہ دام آئین اور قانون کے خلاف ہے جبکہ صوبائی حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی کی ہے عدالت میں دائر درخواست میں کہا گیا کہ حکومت لیگی رہنماؤں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے لہٰذا عدالت حکومت پنجاب کے اقدام کو کل ادم قرار دے عدالت عالیہ نے مذکورہ درخواست پر سمات کے بعد رہائشگاہ کو پناہ گامے تبدیل کرنے پر حکمیں امتناہ جاری کرتے ہوئے دس روز میں صوبائی حکومت سے جواب طلب کر لیا دو روز قبل پنجاب حکومت نے سابق وزیر اسحافڈار کے لاہور میں واقع گھر کو غریبوں کے لیے پناہ گامے تبدیل کر دیا تھا